سلام علیکم فرمز کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے میں نے ایک خیل سکون سے ریسکیو کار پہ گیا تھا وہاں سے میں نے ایک چھوٹا سا سام پکلا ہے جس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا ابھی میں نے وہاں سے ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا باکتے سانٹر سنیک میں نے کچھل کیا وہ شخص جو وہاں پہ کام کرتا اس کو مجھے کار شن کی اس نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا ہے تو اس کی قادم میں وہاں پہ گیا تو اس کو میں نے کچھل کیا اس پرس میں میں نے ڈالا ہے ابھی یہ ہے کہ وہ پرس کر رہا تھا کہ میں اس کو مار دوں کیونکہ میں ایک پیٹ لور ہوں اس لیے میں نے اپلوڈ آگے ایک بے ضرر سا چھوٹا ہے جو نہ تو زہریلا ہے اور نہ ہی کسی انسان کو مقصان بچا سکتا ہے اس لیے بیٹر یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے کسی اور جگہ پہ ریلوکریٹ کر دیا جائے تو اس لیے میں نے اس سام کو پکڑا ہے تو ابھی یہ کیونکہ وارٹس نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ ہے کہ اب میں اس سام کو یہاں پہ ریلوکیٹ کر دوں گا تاکہ یہ یہاں پہ سربائی کر سکے تو دید میں پہلے پس پفادر میں آپ کو سام دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کو جانے لیں گا یہ چھوٹا سا سام ہے جو لگ بچ جو ہے کوئی آدھے فٹ کا سام پہ اور اس کو پف فیس وارٹس نیک کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے تھوٹھن کے اوپر ایک پلٹا بی بنا ہوا ہے تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک پف فیس وارٹس نیک ہے یہ اکثر ندی نالوں کے پاس رہتا ہے یہ اس سکول میں گسایا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے تو بارٹی کے نیچے بند کیا ہوا تھا اور میں گیا ہوں اس کو پکڑ کے میں نے اب یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے ری لوکیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی اٹیکنگ پوزیشن ہے یہ اپنے جسم کو پھلا رہا ہے یہ شاید اس چیز میں ہے کہ میں اس کو تنگ کر رہا ہوں لیکن جو ہے میں اس کو سمپل جو ہے بائٹ یہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی بائٹ جو ہے وہ ڈیڈلی نہیں ہوتی انسان مرتا نہیں ہے بس یہ ہے کہ سمپل جو ہے یہ اس سے تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے یہ اس کا اٹیکنگ پوائنٹ ہے بہرحال یہ ہے کہ یہاں اس کو جانے دیتے ہیں اور یہیں پہ ویڈیو کو جو ہے وہ کٹ کرتے ہیں بہرحال